اسلام علیکم دوستو آج پھر ایک نی ویڈیو کے ساتھ سکول لیڈر اس کے منیجمنٹ سکیلز کے بارے میں حاضر ہیں آج کی ویڈیو کے بڑے امپورٹنٹ تریڈ کوئیسٹنز ہیں اور ان کو آپ نے اچھ طرح سے زین اشنگ کرنا ہے اب اگر آپ نے چینل سبسکرائی نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر کے بیل ایکن کو سیلیکٹ کر لیں چلتے ہیں سوالات کی طرف پہلا سوال ہے تو کونسی چیز منیجمنٹ کا فنکشن نہیں ہے تو وہ کوپریشن ہے اچھا صحیح آپشن کو صرف ہم یہاں پہ ڈسکاس کریں گے منیجمنٹ ایک آرٹ ہے سائنس ہے یہ کیا ہے تو منیجمنٹ ایک لحاظ ایک آرٹ بھی ہے اور سائنس بھی ہے لہٰذا اس کا سیکشن صحیح ہے یعنی بوت آرٹ اور سائنس آگے چلتے ہیں پالیسی فارمولیشن is the function پالیسی جو ہے وہ کون بناتا ہے تو پالیسی لازمی بات ہے جو ٹاپ لیول کے منیجمنٹ ہے وہ بناتے ہیں اس میں میڈل یا اس کا کردار نہیں ہے تو صحیح آپشن اس کا اے ہے یعنی ٹاپ لیول منیجمنٹ تیار کرتی ہے آگے آتے ہیں کوئسن نمبر فور کونسی چیز منیجمنٹ سے آؤٹ ہے یعنی ہم کیونکہ منیجمنٹ کو پڑھ رہے ہیں تو اس میں جو ہے کیا نام ہے بورڈ آف ڈائریکٹرز بھی ہوتے ہیں چیف ایکزیکٹر بھی شیئر ہولڈرز بھی آ جاتے ہیں لیکن فور مین جو سیکشن سی ہے وہ اسے آؤٹ ہے تو کریکٹ آفشن سی ہو گیا کوئسن نمبر فائیو ہے ہاو آر پرنسیپلز آف منیجمنٹ فارمڈ پرنسیپل آف منیجمنٹ کس طرح بنتے ہیں تو یہ کیا لیبارٹری میں بنائے جاتے ہیں یا کسی کسٹمرز کے ایکسپیرینس سے بنائے جاتے ہیں یا پروپیگیشن آف سوشل سائنٹس سے بنائے جاتے ہیں تو یہ اس کا کریکٹ آفشن جو ہے وہ بھی ہے بائی دے ایکسپیرینس سے آف منیجمنٹ کوئسن نمبر سیس کی طرف ہینری فائل جو ہے وہ واز کیا تھا ہینری فائل جو ہے وہ کیا سوشل سائنٹس تھا یا مائننگ انجنیر تھا ایکاؤنٹن تھا پروڈکشن انجنیر تھا تو کریکٹ آفشن اس کا بھی ہے یعنی مائننگ انجنیر تھا آگے چلتے ہیں کوئسن نمبر سیون کی طرف جو پرنسپل ہے کام کو تقسیم کرنا یہ پیسٹ اس کی جو ہے وہ سٹیٹمنٹ کیا ہے تو اٹھ لیڈس تو دہ سپیشلائزیشن کی طرف لیڈ کرتی ہے آگے چلتے ہیں کوئسن نمبر ایٹ کی طرف جو پرنسپل آف منیجمنٹ کیون بائی دے ٹیلر ٹیلر نے کی جو وہ ہے پرنسپل ہیں اس میں سے کون سی چیز اس کا جو ہے وہ پرنسپل نہیں ہے ٹیلر کے مطابق منیجمنٹ کا تو وہ فانکشن فانکشنال فورمنشپ جو ہے اس کا فانکشن نہیں ہے آگے آتے ہیں کوئسن نمبر نائن کی طرف the principles of منیجمنٹ are significant because of principles of منیجمنٹ کیوں significant کیوں معنی خیزہ ہیں اس کی وجہ کیا ہے تو اس کی وجہ جو ہے option D ہے the adaptation of changing technology تو correct option اس کا جناب D ہو گیا آگے چلتے ہیں question number 10 کی طرف management should find management should find کیا find کرنا چاہیے one best way to perform a task which technique of the scientific management is defined in this sentence تو اس sentence میں جو best scientific management ہے وہ کیا ہے وہ method study ہے ٹھیک ہے time studies پہ نہیں آتا motion study ٹھیک ہے 40 study اور method study تو correct option D آگے آتے ہیں 11 کی طرف which of the following best describe the mental revolution جو ذہنی یا فکری انقلاب ہے اس کو کون سی statement best جو ہے وہ describe کرتی ہے تو اس کا correct option A ہے it implies the change of attitude تو mental revolution اصل میں change of attitude ہے روائیوں کی تبدیلی اور فکر کا ارتکہ آگے چلتے ہیں question number 12 کی طرف observe the following management principles and pick the odd one out کون سی چیز اس میں نہیں آتی یاد رکھیں تو justify your answer تو correct option اس کا جو ہے وہ maximum output ہے تو management کے لئے ضرور نہیں ہے کہ maximum output آئے unity of command ہونا ضروری ہے unity of the direction بھی اور equity بھی ٹھیک ہے ان تین چیزوں کا ضروری ہے لیکن اس کی management کے اندر maximum output جو ہے وہ consider نہیں کیا جاتا آگے چلتے ہیں question number 13 کی طرف which of the following is not the functional area of management management کا functional area کونسی چیز نہیں ہے تو اس میں information management جو ہے وہ function نہیں ہے کس چیز کا management کا باقی چیزیں جو ہے production marketing اور personal management یہ سارے اس میں کیا ہے functional areas of management میں آ جاتے ہیں correct option d ہو گیا question number 14 ہے which of the following is not among the levels of management تو management کے تین level ہیں top level middle اور lower یہ intermediate level جو ہے وہ کیا ہے جو ہمارے پاس levels of management ہیں ان میں نہیں آ جاتا تو لہٰذا level of management میں کون چیز نہیں ہے be option correct ہے intermediate level چلتے ہیں question number 15 کی طرف which scholars definition on the management is کہ management is the art of getting things done through and with the people in formally organized groups تو کس کی definition ہے جناب یہ horald notes کی konids کی جو ہے وہ definition ہے آنی option اے ٹھیک ہے آگے چلتے ہیں question number 16 کی طرف dash is the decision making body of an organization کسی بھی organization کی decision making body ہے جو فیصلے کرنے والی body ہے وہ کون سی ہوتی ہے تو وہ administration ہوتی ہے جو اس ادارے کے organization کے فیصلے کرتے ہیں تو correct option b ہے 17 کیا کہتا ہے which among the following is not a nature of management principle تو کون سی چیز اس میں nature of management principle میں نہیں آتی تو وہ rigid ہے یعنی سخت پان اس میں نہیں آتا nature of management میں تو یہ universal بھی ہے relative بھی ہے human nature بھی آجاتا اس میں لیکن rigidity نہیں ہونی چاہیے سختی اس میں نہیں ہونی چاہیے تو سختی اس کے اندر شامل نہیں ہے آگے چلھیں question number 18 کی طرف who is known as the father of the modern theory of management تو modern theory of management کا father باپ کس کو کہا جاتا ہے تو Henry فائل جناب اس کا correct option ہے کہ Henry فائل وہ ہے جس کو ہم کیا کہا جاتے ہے اکثر جو ہے اس کے اندر theory of management modern theory of management کا father کہا جاتے تو father of modern management theory is Henry فائل question number 19 کی طرف آجاتے ہیں which of the following is not a management principle counts سا management principle نہیں ہے order discipline equity cooperation تو اس کے پانچ principles ہیں ان میں آپ کے پاس باقی چیزیں آ جاتی ہیں لیکن cooperation جو ہے وہ management principle میں نہیں آتا تو لہٰذا اس کا correct option جو ہے وہ option D ہے یعنی cooperation correct ہے D آگے چلتے ہیں question number 20 کی طرف which of the following is not the function of management management کا function کون سی چیز نہیں ہے planning profit earning stuffing budgeting تو کون سی چیز ہے جناب اس میں planning بھی آ جاتی ہے staffing بھی آ جاتی ہے budgeting بھی آ جاتی ہے لیکن management کا جو function ہے اس کے اندر profit earning یہ چیز شامل نہیں ہے تو اس کا correct option جو ہے وہ بھی ہو گیا تو آج اتنے ہی 20 question لے لیتے ہیں پھر اس کے بعد انشاءاللہ next part اس کا 21 سے start کریں گے تو دیکھتی رہیے ایک میگو